اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ کہانی بھی اسلام کی طرف پرنے والے ہر دوسرے کہانی کی طرح منفرد ہے اور بہت سی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہالی ووڈ کے سابقہ ابرتی ہوئی سٹار کی اسلام کی طرف واپسی کی کہانی ہم بیان کرنے والے ہیں جیمی براؤن جس نے ہالی ووڈ کی تمام رونکے اور لائف سٹائل کو چھوڑ کر اسلام کی طرف لوٹ آئی کیا ہوا اور یہ کیسی ہوا ہمارے ساتھ رئیے ہم تفصیل بتانے والے ہیں جیمی براؤن کون تھی جیمی براؤن امریکہ کے عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی اور وہاں پرورش پائی بطور ایک متقی عیسائی ہر ہفتی عیسائیوں کے اجتمام شرکت لازمی کرتی اور یہ سب کچھ ابتدائی سالوں میں بغیر کسی شک و شبہ کے کرتی رہی اور جب وہ بڑی ہوئی اور اس عمر میں پہنچ گئی جہاں وہ صرف حکم کی تعمیل کے علاوہ چیزوں کی تجزیہ بھی کر سکتی تھی تو وہ اپنے مذہب پر سوال کرنے لگی مذہب کی تحریک میں اس کے خاندان کے نسلوں نے عیسیٰ لیا تھا وہ بائیک پر لیبریری میں عیسائی مذہب کی کتابیں پڑھنے جاتی لیکن اس دوران انہیں اسلام کے بارے میں کوئی کتاب نہیں ملی جواب حاصل کرنی کی جستجو نے اسے ہر صبح سکول جانے سے پہلے اپنے بہتین دوست کے ساتھ مرمن مدرسہ میں جانے پر مجبور کیا وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ مرمن چرچ کیا ہے نوٹ کر لے یہ ایک عیسائی جیسی تحریک ہے جو یسوع کے مسلوب ہونے پر یقین رکھتی ہے تربیت کے لئے الگ الگ ہستی ہے اور عزرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مزید نبی آئے وہ مرمن بائبل کا استعمال کرتے ہیں جس پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا غیر تبدیل شدہ کلام ہے عیسائی بائبل کے ساتھ ساتھ جیمی براؤن جواب کی جستجو میں یہاں نہ رکھی ایک موقع پر وہ ہفتے کے روز ایک اور دہتین دوست کے گرد سوئی تھی اس لئے اس نے اتوار کو فیملی کے ساتھ میتاڈسٹ مومنٹ چرچ میں شرکت کی اور وہاں اس نے بیپ ٹائز کیا جسے بیپ تسمہ کہتے ہیں مگر اسے صحیح جوابات نہ ملے جن کی اسے اشد ضرورت تھی وہ بالک ہونے تک عیسائی رہی اور غیر فرقہ ورانہ چرچ میں شرکت کرتی رہی اور یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہتر متبادل نہیں ملتا تو آپ کے پاس جو کچھ ہیں اس پر قہم رہے کالج سے فارغ ہونے کے بعد ہالی ووڈ کیلیفرونیا چلی گئی ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات کیلئے سٹائلسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کیا اس دوران وہ اپنے کام پر برپور توجہ دے رہی تھی اور پروڈکشن کے بارے میں سیکھ رہی تھی کچھ ہی وقت میں جیمی براؤن اپنے کام میں اس طرح نمائع ہو گئی کہ فلموں، ٹی وی سیریز اور میوزک ویڈیوز میں بطور پروڈکشن اسٹاف کام کرنا شروع کیا آخر کار وہ بہت سی موشن پکچرز کے سٹ پر بھی کام کرنے لگی وہ بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہالی ووڈ طرز زندگی میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں اور ہالی ووڈ میں کامیابی کے بلندیوں پر پہنچنے کا قوی مکان تھا کئی بار ہم اپنے منصوبے بناتے ہیں تقدیر کا تعین کیے بغیر ہم ان چیزوں کیلئے سخت محنت کرتے ہیں جسے ہم سوچتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں لیکن سمت علائی سب سے اہم کلم ہے جو ہمارے زندگیوں کا نقشہ بناتا ہے وشہور ٹیلیویجن ایچ بیو کے سٹ پر کام کرتی ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک خاص ساتھی ہر جمعہ کی دوپیر کو نماز جمعہ کیلئے نکلتا ہے بعد میں اسے پتا چلا کہ وہ ساتھی مسلمان ہیں فطری طور پر عیسائی جبلت نے لات ماری اور اس نے اسے اپنے چرچ میں مدعو کیا جب مسلمان نے دوعتنامہ ٹکرا دیا تو اسے یہ غیر متوقع محسوس ہوا اس لیے کہ بنیادی طور پر زیادہ تر لوگ چرچ کے دوعتناموں کو ٹکرا نہیں دیتے اس کے ساتھ ہونے والے اس تجربے نے اس کی دلچسپی کو اور بڑھاوا دیا یہ جاننی کے لیے کہ ایسا کیوں ہیں اس وقت سے پہلے اسلام کے بارے میں اس کی واحد نمائش ٹی وی اور دیگر ذرائع بلاخ پر پلائی جانے والی معمول کی منفیت تھی مگر اب وہ جاننا چاہتی تھی کہ اسلام اصل میں کیا ہے پھر جیمی براؤن نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ اسے اس کی کتاب قرآن پاک دے دے دوست کی مذہب کو بدنام کرنے اور خامیہ تلاش کرنے کے ارادے سے قرآن مانگا پہلے چند صفات پڑھ کر وہ حیران رہ گئی کہ قرآن بیبل کے مواد سے ملتا جلتا ہے تو وہ مزید دلچسپی لینے لگی وہ قرآن میں اس قدر مگن ہو گئی کہ وہ ہر جگہ اسے پڑھتی رہی وہ مسلسل ادھر ادھر سوچتی رہی ہاتھ میں قرآن لے کر خود کو مختلف جگہ پر تلاش کرتی رہی اس نے محسوس کیا کہ ایک باریک آواز اسے اسلام قبول کرنے کے لئے کہہ رہی ہے آخر کار آواز بہت بلند اور مستقل ہونے لگی اور اس مقام پر اس نے سوچا کہ اسے حرکت کرنی ہوگی ہالی ووڈ کی طرز زندگی کو پیچھے چھوڑنے اور نئے راستے پر چلنے کے لئے اسے ہدایت کی جا رہی تھی اور پھر ایسا ہو گیا ایک دن دو ہزار دس میں اس وقت وہ بیس سال کی عمر میں تھی کہ بیدار ہوئی اپنا سوٹکیس اٹھایا اور مراکش کے لئے غیر اعلانیہ ہجرت کی اسے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جیمی براؤن کو اس سفر کے لئے کس چیز نے رازی کیا ایک اچھی زندگی اور ایک ترقی آفتہ ملک کو چھوڑ کر ایک غیر ترقی آفتہ ملک میں جانا جس کی اس کے لئے کوئی یقین دہانی نہیں لیکن اس نے ان کی سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا وہ جانتی تھی کہ اسے حالی وور سے نکل کر کسی مسلم ملک میں جانی کی ضرورت ہے جہاں اسے ایک مناسب اجتماع میں ہونا چاہیے وہ جانتی تھی کہ اس کے بہت سے دوست اور جاننے والے اس فیصلے کی پیچھے اقلی بات کو نہیں سمجھیں گے لہٰذا خود کو بحث سے بچانے کے لئے اس نے پہلی ہی توے کر لیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ مراکش پہنچی اس نے مراکش پہنچتی ہی قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے فوراں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اس کے مطابق اس کی ایمان پر اثرانداز ہونے والے حالات سے بچنا تھا امریکہ جانے سے پہلے وہ پانچ سال تک مراکش میں رہی اس کے مراکش میں پانچ سال اتنے حسین نہیں تھے کئی مساحل تھے جن کا اسے ابتدائی دینوں میں سامنا کرنا پڑا اپنے ابتدائی دینوں کے دوران اسے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان میں کچھ رہائش اور زبان کی رکاوٹ دی جیمی براؤن مراکش کی عربی سیکھنے میں مگن رہی اس نے ہر روز سیکھنے والے نئے الفاظ کو لکھ لکھ کر مراکش کی عربی سیکھی اس نے آمدنی پیدا کرنے کے لیے بال کٹوانے اور گرافک ڈیزائننگ کا کام شروع کیا اس نے عرصے تک گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام جاری رکھا اور ساتھ ساتھ پینٹنگ بھی کر دی رہی کچھ عرصے میں وہ کلیگرافی اور لائٹ آرٹسٹ میں عالمی شہرت یافتہ کے طور پر سامنے آئی پھر کریم جباری نامی شخص کا ویرچول منیجر بن گئی مگر بعد نے اسے پتا چلا کہ اس کے منیجر نے صرف ایک خاندان کی پرورش کیلئے استفادے لیا تو آہستہ آہستہ وہ دیواری پینٹنگ میں دلچسپی لینے لگی اور منیجر جباری کے ساتھ کچھ پروجیکٹس بھی کر دی رہی توڑی ہی عرصے میں وہ بین الاقوامی سطح پر دیوار پر لکنے والی معروف فنکارہ بن گئی دیوار پر فنکاری کے لئے جیمی براؤن پوری دنیا میں سفر کر دی رہی وہ اسلام کے اس غیر اعلانیت دعوے سے لطف اندوز ہوتی رہی اور اس نے اسے اپنے کاموں کے ذریعے ظاہر کیا وہ آج بھی حجاب کی حقوق کی ایک پرجوش وکیل ہے اللہ اسے مزید ہدایت دے اور ایمان پر ثابت قدم لکے آمین سم آمین